السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ نفل نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سنت نماز پڑھنے کا طریقہ آج بتائیں گے آپ کو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے جیسے ویسے تو آپ چار رکعت نفل نماز چھ رکعت آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے نفل نماز پڑھنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یعنی دو رکعت پڑھئی آپ سلام پھیلئے پھر دو رکعت کی نیت بان کے دو دو رکعت کر کے آپ نفل نماز جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہیں سو رکعت پڑھ لو دو سو رکعت پڑھ لو پچاس رکعت پڑھ لو ٹھیک ہے تو نفل نماز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہاں نمازوں کے بعد جو سنتیں اور نفلیں ہوتی ہیں اس میں تو ہے جیسے کہ زہر کی نماز میں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد دو رکع سنت دو رکع نفل عشاء کی نماز میں وطرے کے بعد دو رکع نفل وطرے سے پہلے دو رکع نفل تو اس طرح سے تو ہے نفل ورنہ حقیقت یہ کہ آپ زیادہ پڑھنا چاہو تو نفل نماز جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو نفل نماز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ثواب پڑھو گے تو نفل نماز دو دو رکع کر کے پڑھنا یہ افضل ہے کوئی اگر چار رکع کر کے پڑھ لے تو جائز ہے لیکن افضل نفل نماز میں دو رکع تھی نیت کیسے کرنا ہے بلکل سمبل ہے نیت سب سے پہلے تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ کے دل میں نفل پڑھنے کا ارادت تھا تو نفل مانا جائے گا آپ نے دل میں سنت کی نیت کی تھی تو سنت مانی جائیں گی آپ نے فرض کی نیت کی تھی تو فرض مانی جائیں گی یعنی سب کچھ جو ڈپینڈ ہے وہ دل کے ارادے پر ہے اصل نیت تو وہی ہے آپ کھڑے ہوئے کہ بس میں ویسی ایکٹنگ کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی نیت آپ کی دل میں یہی ہے تو وہی نیت مانی جائے گی اور وہ نماز نہیں ہوں گی سمجھ رہے تو اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ وقت اور آپ مان لیجئے آٹھ رکعات نفل پڑھ رہے ہو دس رکعات پڑھ رہے ہو بیس رکعات پڑھ رہے ہو تو اکھٹی بھی نیت پڑھ کر سکتے ہو ماں لیجئے آپ کو بیس رکعات نفل پڑھنا ہے تو آپ نے نیت کی کہ میں بیس رکعات نفل پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ دو دو رکعات کر کے اب ہر دو رکعات کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ڈائریکٹ پڑھتے چلے گا دو رکعات کمپلیٹ کرو پھر کھڑے ہو اب نیت بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا نفل نماز کی آپ نظر بھی مان سکتے ہو یعنی آپ نے نظر یہ مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سو رکعات نفل نماز پڑھوں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعات نفل نماز پڑھوں گا جیسے ہماری جو والدہ ہیں تو وہ نفل نماز پڑھنے کی نظر بہت مانتی ہیں کبھی جو ہے ہم لیٹ ہو گئے اب ہم وغیرہ نہیں مل رہا تو بس اللہ بچے خیریت سے آ جائیں اتنی رکعات نفل پڑھوں گی یہ کام ہو گیا تو اتنی رکعات نفل پڑھوں گی تو نفل نماز کی بھی نظر آپ مان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نیت باندھ لی نیت باندھنے کے بعد کوئی بھی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو کوئی سی بھی نماز ہو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے کونسی چیز پڑھی جاتی ہے سنہ سبحانک اللہم و بحمدک سنہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو پھر اس کے بعد رکع کریے جیسے نماز میں رکع سجدے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے رکع سجدے کریں گے اور پھر ایک رکعات کمپلیٹ کر لیں گے سجدہ کرنے کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعات میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پھر کوئی سورت آپ میں لائیے اور اس کے بعد رکع کریے سجدے کیجئے اور دوسری رکعات کمپلیٹ کر لیں گے دوسری رکعات جب آپ کمپلیٹ کر لوگے تو اتحیات میں بیٹھئے اتحیات پڑھئے اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھئے دروش شریف کے بعد ربناتی نہ پڑھئے اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے نفل نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو کوشش کیجئے کہ صورت زیادہ آپ کو یاد ہو کم از کم ہر مسلمان کو دس صورتیں یاد ہونا چاہیے دو صورتیں یاد ہیں تو وہی وہ ایک رکعات میں ایک صورت پڑھئے دوسری میں دوسری صورت پڑھئے تو یہ ہے نفل نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے امید ہے کہ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ لوگ نفل ماس پڑھتے ہیں تو کیا ایسی پڑھا کرتے تھے یا آپ کو پتہ نہیں تھا تو کونسے ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہوئے کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹ کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ